اسلام علیکم آج کی ویڈیو الیکٹریکل ٹول سیریز کا پارٹ ٹو ہے اس سے پہلے پارٹ ون میں ہم نے الیکٹریکل ہینڈ ٹولز کو پڑھا تھا دیکھا تھا اور ڈیٹیل میں اس کو ریویو کیا تھا آج ہم پارٹ ٹو میں الیکٹریکل پاور ٹولز کو دیکھیں گے پڑھیں گے اور سیکھیں گے ویڈیو کا پارٹ ون نیچے ڈسکرپشن لنک میں موجود ہے اگر آپ لوگوں نے نہیں دیکھا تو آپ اس کو ریویو کر سکتے ہیں تو اسٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے الیکٹریکل ٹولز جو ہیں تین کٹیگریز میں ڈیوائیڈ ہوتے ہیں ہینڈ ٹولز پاور ٹولز اور میجرنگ یا ٹیسٹنگ ٹولز ہینڈ ٹولز وہ ہوتے ہیں جس کو ہم ہاتھ کی مدد سے چلاتے ہیں پاور ٹولز وہ ہوتے ہیں جس کو الیکٹریک سورس یا پاور یا بجلی سے چلاتے ہیں میجرنگ ٹولز یعنی میجرمنٹ یا ٹیسٹنگ کے لیے جو استعمال ہوتے ہیں ٹولز بیسیکلی وہ اوزار ڈیوائیس یا آلہ ہوتا ہے جو ہمارے کام میں ہمیں ہیلپ کرتا ہے یا جس کی ہیلپ یا مدد سے ہمارا کام آسان ہو جاتا ہے تو آئیں دیکھتے ہیں پاور ٹولز کو آج ہم ڈیٹیل میں پڑھتے ہیں سب سے پہلے آجائیں یہ الیکٹریکل ڈریل ہے اس کو الیکٹریک ڈریل مشین بھی کہا جاتا ہے یہ اس میں اس طریقے سے ہم اس کا بٹ ڈالتے ہیں اور ٹائٹ کرتے ہیں کھولنے کے لیے یہ اس کا چک ہوتا ہے یا کی جس کو کہتے ہیں یہ اس حساب سے چلتی ہے ریورس اور فارورڈ ڈائریکشن میں یہ ایک نارمل ڈریل ہے جو کہ ڈریلنگ کے لیے استعمال ہوتی ہے یہاں سے اس کا بٹ یہ اس کی کی مدد سے نکال یا فکس کر سکتے ہیں یہ نارمل ڈریل ہے سیکنڈ پہ آجائیں یہ ہیمر ڈریل ہے اس میں تین فنکشن ہوتے ہیں نارمل ڈریل، ڈریل پلس ہیمر اور صرف ہیمر اس میں بھی ریورس فارورڈ کا آفشن ہوتا ہے یہ ریورس فارورڈ کا اس کا بٹن ہے نیچے پش سے یہ چلتی ہے اس کو ہیمرنگ ڈریل کہتے ہیں اس میں تینوں فنکشن ہوتے ہیں نارمل ڈریل، ڈریل کا کمبائن ہیمر اور نارمل ڈریل اور صرف ہیمرنگ کے لیے بھی یوز ہوتی ہے یہ اس طریقے سے ہم اس کا ڈریل جو ہے ڈریل بٹ ہم انسرٹ کر سکتے ہیں یا ڈریل چک ہم اس طریقے سے نکال سکتے ہیں اس میں چک کے ترو بھی فکس ہو جاتا ہے اور ڈائریکٹ بھی فکس کر سکتے ہیں دونوں آپشن اس میں آویلیبل ہیں یہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں اس کو تھوڑا سا چلا کے دیکھتے ہیں سب سے پہلے دیکھیں اس میں تین آپشن ہیں اوکے ہو گیا یہاں پہ یہ ایزا نارمل ڈریل کام کر رہی ہے اس کی ساؤنڈ سے آپ ریکنائز کر سکتے ہیں اوکے اس طریقے سے ریورس فارورڈ چلتی ہے اب نیکسٹ آ جائیں اس میں ڈریل پلس ہیمرنگ ہے ساؤنڈ آپ دیکھیں ہیمرنگ اور ڈریلنگ دونوں چیزیں تھرڈ میں صرف ہیمرنگ ہے یہ دیکھیں ساؤنڈ بھی چینج ہے صرف ہیمرنگ ہے اوکے ہو گیا یہ تھوڑا سا ہم چلا کے دیکھتے ہیں یہ دیکھیں نیکسٹ آ جائیں یہ ڈریل بھی ہے ہیمرنگ بھی ہے یہ اس حساب سے تھرڈ ابھی صرف ایزا ڈریل کام کر رہی ہے ساؤنڈ بھی آپ ساؤنڈ سے پہچان سکتے ہیں اوکے یہ اس کا لاک ہوتا ہے لاک دبا کے آپ کی ڈریل ایسا ہی چلتی رہے جی اوکے ہو گیا نیکسٹ یہ ہے ہمارے پاس ایک کوڈ لیس ڈریل اس کو کہتے ہیں کوڈ لیس ڈریل یہ بیٹری آپریٹڈ ہوتی ہے اوکے یہ گرینڈنگ کے لیے ڈریلنگ کے لیے بفنگ کے لیے یوز ہوتی ہے یہ ہیوی نئی وال میں ہم اس کے ڈریل یا سورا کر سکتے ہیں ہیوی یہ زیادہ لوٹ نہیں برداش کر سکتی اوکے جہاں پہ پاور نہ ہو تو یہ بیٹری آپریٹڈ ہوتی ہے تو ہم اس سے ڈریل کر سکتے ہیں اوکے یہ اس کے ڈیفرنٹ ایٹس اویلیبل ہوتے ہیں یا بیٹس اویلیبل ہوتے ہیں ڈیفرنٹ ٹائپ کے ڈیفرنٹ ڈیفرنٹ فنکشن میں یوز کر سکتے ہیں اوکے یہ پورا سیٹ ہے اوکے ہو گیا یہ دیکھ لیں بہت سارے بیٹ ہیں اس سے کافی فنکشن اس سے ہم پرفارم کر سکتے ہیں اس کو کہتے ہیں یہ ایک اور بیٹری آپریٹڈ ٹولز ہے اس کو کہتے ہیں امپیکٹ رینچ یہ نٹ پولٹس کو ٹائٹ کرنے یا کھولنے میں مدد دیتا ہے بڑے بڑے الیکٹریکل پینل اس سے آسانی سے کھل جاتے ہیں میرا پرسنل ایکسپیرینس ہے کہ ایک پینل کو بائی ہینڈ کھولنے میں ایک گھنٹہ لگتا ہے جبکہ اس مشین کے ساتھ سات سے آٹھ منٹ میں وہی پینل کھل جاتا ہے بہ آسانی سے یہ کافی ہیوی ہوتا ہے اور ہیمر ٹائپ ہوتا ہے تو یہ ایک بہترین ٹولز ہے آپ لوگ سائیڈ میں ویڈیو دیکھ سکتے ہیں ایک پینل کھولنے کی اوکے ہو گیا نیکسٹ ہے ہمارے پاس گرائنڈر گرائنڈر سے آپ لوگ سب ہی واقف ہوں گے یہ گرائنڈنگ کٹنگ بفنگ بہت سارے کام ہوتے ہیں اس سے جو کرتے ہیں اس کی یہ کی ہوتی ہے اس طریقے سے اس کی ڈسک ریموو کرتے ہیں یا فٹ کرتے ہیں اوکے اس کی کی مدد سے اس کی ہم ڈسک ریموو کر سکتے ہیں ڈیفرنٹ ٹائپ کی ڈسک ہوتی ہیں گرائنڈنگ کی کٹنگ کی بفنگ کی بے شمار ہوتی ہیں کچھ ہمارے پاس آج ڈسک بھی ہیں اس کو بھی ہم دیکھیں گے اوکے یہ اس طریقے سے اس کی ڈسک جو ہے وہ فکس کر کے ٹائٹ کر دی جاتی ہے اوکے گرائنڈر کے پر ڈیفرنٹ سائزز اویلیبل ہوتے ہیں چھوٹے سے لے کر بڑے تک آج دو گرائنڈر ہم دیکھیں گے یہ اس طریقے سے چلایا جاتا ہے اس کا ہینڈل ہوتا ہے سچھ ڈیفرنٹ ٹائپ ہوتے ہیں کچھ میں آٹومیٹک لاک بھی ہوتا ہے یہ ویری کرتے رہتے ہیں برینڈ ٹو گرینڈ اوکے یہ ایک کامن ٹولز ہے جو تقریباً ہر جگہ ہر فیلڈ میں ہوتا ہے اوکے ہو گیا نیکسٹ ہیں اس کی ڈسک دیکھیں دیفرنٹ سائز کی ڈسک ہوتے ہیں یہ کٹنگ ڈسک ہے اوکے یہ ساڑھے چار انچ کی کٹنگ ڈسک ہے اوکے یہ گرائنڈنگ ڈسک ہے گرائنڈنگ ڈسک کی پہچان اس کی تھکنس زیادہ ہوتی ہے یہ دونوں کو آپ کمپیئر کر سکتے ہیں یہ ہماری ہے سٹیل بفنگ ڈسک اس کو کہتے ہیں اوکے یہ زنگ وغیرہ اتارنے میں مدد دیتی ہے سٹیل بفنگ ڈسک یہ ہمارا کنکریٹ کٹر کنکریٹ کٹر ڈسک اس کو کہتے ہیں یا دیوار وغیرہ کو کٹتے ہیں اس ڈسک کی مدد سے اس کو کہتے ہیں وائر کپ برش یہ بھی گرائنڈر میں فکس ہوتا ہے گرائنڈنگ یا کلیننگ کے لیے یوز ہوتا ہے اوکے گرائنڈر میں کٹنگ بفنگ اور گرائنڈنگ ورک ہوتا رہتا ہے یہ دیکھیں یہ ایک بڑا گرائنڈر ہے اس کی سائز نو انچ ہے فنکشن آلماس سیم ہے سائز ڈیفرنٹ ٹائپ کے ہوتے ہیں سات انچ کا بھی آتا ہے نو کا بھی آتا ہے جو پہلے ہم نے دیکھا وہ پانچ انچ کا تھا نیکسٹ ہے ہمارا ہیٹ گن ہیٹ گن یہ دیکھیں اس کے تین موڈ فنکشن ہوتے ہیں لو میڈیم ہائی ہیٹ گن جو ہمارا یوز ہوتا ہے یہ کیبل کی سلیوز یا شرنگ چڑھانے کے لیے یا بعض اوقات ہم پی وی سی کنڈیوٹ کو بینڈ کرنے کے لیے بھی اس کو ہیٹ کرتے ہیں بینڈ کرنے کے لیے ہم ہیٹ کرتے ہیں پھر بینڈ کرتے ہیں موسلی یہ یوز ہوتا ہے الیکٹریکل میں کیبلز کے اوپر جو شرنگ کرتے ہیں یا سلیوز چڑھاتے ہیں اس میں یہ یوز ہوتی ہے یہ ہماری پورٹیبل ویلڈنگ مشین ہے باز اوقات کیبل ٹرے یا اس کی سپورٹ وغیرہ لگاتے ہیں اس کے بعد یہ کنکریٹ بریکر یا ڈیمولیشن ہیمر اور لگز کرم کی مشین ہے اس کو ہم کہتے ہیں ویکیوم ویکیوم پمپ یہ اکثر ایسی میں زیادہ تر یوز ہوتا ہے یا کہیں پہ ہم نے ویکیوم کرنا ہوتا ہے تو اس میں یوز ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں جگسا جگسا یہ اکثر لکڑی کو کٹنے میں یوز ہوتا ہے اس کی مدد سے ہم ڈیفرنڈ اینگل میں ہم کٹ سکتے ہیں اس کو کہتے ہیں جگسا نیکسٹ ہے ہمارا اس کو کہتے ہیں سرکولر سا یہ اکثر فکس بھی ہوتا ہے ٹیبل پہ اور ہینڈ اپریٹڈ بھی ہوتا ہے اس طریقے سے اس کو ہم استعمال کرتے ہیں یا ایڈجسٹ کرتے ہیں اس کو کہتے ہیں سرکولر سا نیکسٹ ہے ہمارا یہ اس کو بلور کہتے ہیں بلور یا اکثر پینل کی کلیننگ سفائی وغیرہ میں یوز ہوتی ہے اوکے بلور اس کو کہتے ہیں نیکسٹ ہے یہ سولڈرنگ آئرن ہے اس کو ٹانکہ یا ٹانکہ لگانے کے لیے یوز ہوتا ہے ہمارے زبان میں اس کو کاؤیا بھی کہتے ہیں اوکے یہ دیکھیں یہ کنکریٹ بریکر یہ اس طریقے سے کام کرتا ہے یہ چپنگ یا ہیمرنگ ٹائپ کا ہوتا ہے اوکے ہو گیا تو امید ہے یہ ویڈیو آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی چینل کو سبسکرائب کر دیں لائک کر دیں اور دوستوں میں شیئر کر دیں